جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹریسٹ اور اسسسٹنٹ پروفیسر ہوں سائیکائٹری میں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ڈپریشن کی اندر ہم عدویات استعمال کرتے ہیں کیا ان کی عادت پڑھ جاتی ہے یا پھر یہ کہ وہ محفوظ ہیں اور انہیں کتنے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے یہ جو سوال ہے یہ ہم سے تقریبا ہر مریض پوچھتا ہے کیونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ دوائیاں لگ جاتی ہیں اور یہ دوائیاں جو ہیں وہ ساری عمر یوز کرنے پڑتی ہیں اور جب یہ دوائیاں چھوڑیں تو طبیعت پہلے سے بھی خراب ہو جائے گی اس طرح کی بہت سارے جو ہیں بس بسے وہ مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے ذہن میں ڈالے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائکائٹری کے اندر جو دوائیاں ہم ڈپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بلہموم محفوظ ہوتی اور ان دوائیوں سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی عادت پڑھ جائے گی اور آپ ان کو چھوڑ نہیں پائیں گے ایسا نہیں ہے لیکن جو مرض ہے ڈپریشن کا اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ کافی عرصے رہنے والا مرض ہے اور جو دوائی ہمارے پاس ہے وہ اس مرض کا علاج ایسے کرتی ہے جیسے شوگر کی دوائی شوگر کا علاج کرتی ہے بلڈ پریشر کی دوائی بلڈ پریشر کا علاج کرتی ہے تو ہم ان عدویات کے ذریعے سے علامات تو اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں اور بندہ بلکل ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے لیکن جب تک وہ ڈپریشن جو ہے وہ جب تک چل رہا ہے تب تک ہمیں جو ہے وہ دوائی دینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اگر آپ کسی بندے کو زندگی میں پہلی طرفہ ڈپریشن ہوا ہو تو ٹھیک ہونے کے بعد اس کو چھ مہینے تک کم از کم دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے اور اگر اس کو زندگی میں مثال کے طور پر مچھلے چند سالوں میں بار بار ڈپریشن ہوا ہے تو اس کو کم از کم دو سال تک دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے اچھی بات یہ ہے اس دوائی کے آپ عادی نہیں ہوں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہر دوائی کے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو ابھی نہیں ہو رہا اور بعد میں ہو رہا سٹارٹ ہو جائے گا اور بڑا مسئلہ بنے گا کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا اس طرح کا اثر نہیں ہے تو میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ کو ڈپریشن یا انزائیٹی یا اس طرح کے شدید تنگ کرنے والے پریشان کرنے والے امراض ہیں تو بالکل جس کے نہ آپ اپنا علاج کرائیں ایک نارمل زندگی بسر کریں اور یہ اتمنان رکھیں کہ یہ دوائیاں بل عموم محفوظ ہیں ایک اور چیز جو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ان دوائیوں میں نی دعور دوائیاں جو ہیں وہ ایک ایسی واحد کلاس ہے جس کی عادت پڑ سکتی تو یہ میں آپ کو سٹراملی کہوں گا کہ جو نی دعور دوائیاں ہیں وہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اپنے سائکائٹرس کے مشفرے سے ہی استعمال کریں اور جتنی مدد تک وہ دے اتنی مدد تک ہی استعمال کیا جائے ورنہ اس کی عادت پڑا نخواستہ ہو سکتی ہے تو یہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت شکریہ